السلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امیر بلاج کی قتل کی پلاننگ دو ماہ پہلے سے کی گئی تھی تیفی بٹ نے پہلے ہی ٹکٹ بک کروالی بلاج ولیمے میں جانا نہیں چاہتا تھا وہ کون تھا جو مسلسل اس کو فورس کر رہا تھا آخری وقت میں کس نے پلان تبدیل کیا کس کو پتا تھا کہ آج بلاج کو قتل کیا جانا ہے گاڑی میں اسلحہ رکھنے کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا پولس نے گوگی بٹ کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا کیا آپ پولس جو ہے گوگی بٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو پائے گی دشمنی وراثت پہ ملی لیکن میرے کھلے عام جو ہے جنگ ہے ٹی پو ٹرکا والا کے بیٹے نے مرنے سے پہلے حقیقت بیان کر دی کس طرح سے جو ہے اس نے اپنے بھائی کو بچایا کس طرح سے جو ہے اس نے اپنے گاڑ کو بچایا کس طرح سے آخری لمحے میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس نے اپنے بھائی کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا آپ سب کو پتے ایک افسوس لاکھ واقع پیش آیا سندے کو اور پولس اس وقت جو ہے کاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے پولس اندر سے یا تو ملی ہوئی ہے یا پھر پولس ان کو گرفتار کرنا ہی نہیں جاتی امیر برائش ٹیپو قتل کیس میں کچھ حیرتناک انکشافات ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے پولس نے کنفرم کیا ہے کہ اتنا پلانٹ اتنی ایگزیکیوشن کے ساتھ یہ جو مرڈر ہوا ہے اس میں اندر والا definitely کوئی ملا ہوا ہے بلکہ ایک نہیں متعدد لوگ جو ہے اس میں انوالو ہے تمام کڑیاں جو ہے ملنے پر پولس کو معلوم ہوا کہ دوست کی شادی پر جانے کا پلان جو ہے وہ اسی وقت بنا لیا گیا تھا جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے بڑا کلوس ان کا فرینڈ تھا بچپن کا دوست تھا بہت زیادہ ان کا جارانہ تھا دوستانہ تھا محبت کا رشتہ تھا اور آخری جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی جو کلپس ان کے وائرل ہو رہے ہیں اس میں بہت ہی خوش بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی پورسکون بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کنی سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کو کوئی انفومیشن تھی کہیں پر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی ان کو قتل کر دے گا اس وقت بڑے پورسکون تھے اور انہوں نے اپنے گارڈز کو اس ٹائم انسٹرکشن دیوئے تھیں کہ فیملی فنکشن ہیں اپنے ہی لوگ ہیں تو ذرا بندوکے وغیرہ تم کم تاننا سکون سے کھڑے ہونا گارڈز بھی ریلیکس کھڑے ہوئے تھے اب دو مہینے پہلے جب ڈیٹ فکس ہوئی تھی ان کے دوست کی شادی اور ولی میں کی تو اسی وقت انہوں نے جو ہے پلان کر گیا تھا کہ میں نے جانا ہے بلاج زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں کام کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر نکلا کرتے تھے لیکن وہ برات اور ولی میں دونوں فنکشنس میں جو ہے وہ گئے برات پر بھی بلاج کو ماننے کا پورا پلان تھا لیکن موقع نہیں مل سکا یہ لوگ وہاں پر پہلے بھی موجود تھے ان کی کوشش تھی کہ ہم بلاج کو جو ہے ٹارگٹ کر کر مارے ان کو حکم یہی تھا کہ پوائنٹ بلانک سے جو ہے پوائنٹ بلانک رین سے اس کو مارنا ہے تاکہ بچنے کے کوئی چانسز ہی نہ ہو اور ہوا بھی یہی اس کو جس طرح سے مارا گیا on the spot اس کی death ہو گئی پولیس نے پہلے جی یہ بات بولی تھی جو فیملی ذرائروں نے یہ بات بولی تھی کہ اس کو hospital لے کر گئے تھے لیکن بعد میں پولیس نے اس کو confirm کر دیا کہ امیر بلاج کی death on the spot ہو گئی تھی وہی پر ان کی death ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ان کو hospital لے کر جا کر ریچیک کروایا گیا تھا دیکھا گیا تھا کہ شاید سانسے جو ہیں وہ چل رہے ہوں تو یہ حکم ملا تھا اس لئے برات پر جو ہے چینس نہیں بنا اسی لئے قتل نہیں ہو پائے اب جی بلاج کو مارنے کے لئے نیا پسٹل یوز کیا گیا ہے اور 9mm کی چار گولیاں زہر کا کام جو ہے وہ کر گئے ہیں پولیس اس وقت گوگی اور تیفی ور دونوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے پولیس کے اپنے اندر کے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے جنہوں نے ریکی کی جن کو چچا چچا بولا کرتا تھا اس طرح سے جو ہے انہوں نے مقبری کی اور آپ دیکھیں کہ جو چاہا تھا وہ ہو گیا مفروض ملزم گوگی بٹ کے بھینوئی خاجہ ندیم کو گرفتار اس وقت کیا گیا ہے اور گوگی بٹ کی گرفتاری کے لئے پولیس کے مطابق ہم چھاپے مار رہے ہیں کوششیں تیز کر دی گئی ہیں گزشتہ رات ملزم کے بھینوئی خاجہ ندیم وائن کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ خاجہ ندیم وائن کو انویسٹیگیشن پولیس نے روائل پارک سے گرفتار کیا اور حکام کے مطابق اس سے پہلے بھی وسیم کو گرفتار کیا گیا ہے بلاش ٹیپو اپنے بھائی اس سب کے بہت زیادہ قریب تھا میں نے آپ کو بتایا کہ پڑی لکھی فیملی یہ نسل پڑھنے لکھنے پر زیادہ دھیان دیری تھی ان کے اپنے دو بیٹے ہیں بڑے محصوم سے چھوٹے سے بڑے کیوٹ سے اور اپنے دونوں بھائیوں کو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہے کیونکہ ان کے والد کی جب ریتھ ہوگی تھی تو یہی تھے جو پاکستان آئے تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ محبت اور پیار دی دیا خود اتنی زیادہ عمر نہیں تھی لیکن ذمہ داریوں نے جو ہے جو کہتے ہیں کہ ایک دشمنداری تھی انہوں نے ان کو کافی بڑا عمر سے بنا دیا تھا تیس بتے سال کیا عمر ہوگی بہت ہی خوش شکل اور پیار سے بات کرنے والا جتنے بھی لوگ میری ان کی ایک پڑوسی سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بلاج جو ہیں جتنی بار گزرتے تھے کہیں ملتے تھے کہیں ملاقات ہوتی تھی اتنی محبت اور پیار سے بات کرتے تھے کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ اتنے پیسے والا ہے اس کے اندر کوئی بھی ذرارتی برابر بھی غرور ہے غرور بلکل بھی نہیں تھا اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی اتنا اچھا برطاؤ کیا کرتے تھے لیکن اندر سے ہی لوگ تھے جو ان کے لئے اپنے دل میں زہر رکھا کرتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن گاڑیاں میں نے آپ کو بتایا کہ الگ گاڑی میں اس کو ٹریول کرواتے تھے ہسٹری ایسی ہے آپ دیکھیں انکر بہت بتمیزی سے ان سے ٹیلی فونک کال پر بات کر رہا ہے انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ لوگ تو بھتا خوری کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ زمینیں جائیدادیں وہ لوگوں کی غنڈا گردی سے لیتے ہیں تو بڑے پیار سے اتنا سخت اتنے ہارش الفاظ تھے اس انکر کے لیکن وہ بہت ہی کام وہ بہت ہی ریلیکس تھا بڑے آرام سے اس نے جواب دیا کہ میرا تو پروپٹی کا کام ہے ان چیزوں کو میں پسند کرتا نہیں ہوں نہ میں اس دو نمبری کے کام میں پڑھتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ دشمنی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں کہ دشمنی کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے اور یہ دشمنی میں نے نہیں پالی وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری دیکھ سکتے ہیں آپ کسی سے بھی پتا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں سے دشمنی جو ہے وہ میری پیدا کیوئی نہیں ہے یہ ہمارے دادا پر دادا کی جانب سے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ وہی دشمنیوں کا بوجھ ہے جو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پر دادا کو جو ہے وہ قتل کیا گیا میرے دادا کو قتل کیا گیا میرے والد کو قتل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے ایسے معاملات ہیں اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس کو بھی بری طرح سے قتل کر دیا جائے گا مالو تھا کہیں نہ کہیں بلاج کو کہ اس پر کبھی حملہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی محصف کو بچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیکنیک اور پلاننگ جو ہے استعمال کیا کرتا تھا وہ بھائی شادی پہ ولیمے پہ ساتھی موجود تھا لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے کبھی حملہ ہو سکتا ہے خود بھی نہ ان کے بھائی اور نہ یہ پسٹل وغیرہ کیری کرتے تھے انہوں نے گارڈ سکھے ہوئے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ فیملی فنکشن ہے وہاں پر کوئی اس طرح سے تھوڑی کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو آخری ٹائم میں بلاج اپنے بھائی کو بچا گیا وہ اسی ٹیکنیک کی وجہ سے اپنے بھائی کو بچا گیا بھائی ان کا باہر سے وقالت کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہے یعنی کہ اگر آپ خود سوچیں کہ کسی نے غنڈا گردی یا کسی نے دشمنیوں کو جو ہے یا کسی نے ڈان بننا ہے تو وہ باہر سے وقالت کی ڈگری کیوں حاصل کرے گا وہ خود پڑھا لکھا کیوں ہوگا وہ اتنی پوزیٹیو باتیں کیوں کرے گا وہ آگے الیکشنز میں کیوں کھڑا ہونا چاہے گا پوزیٹیو لوگ تھے پوزیٹیوٹی جو ہے نئی جنریشن ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کیا کریں کہ وقت ہی نہیں ملا امیر بلاج کے ساتھ جو ہر وقت ان کا گارڈ رہتا ہے محمد علی اس نے بتایا کہ جی بوس نے ہمیں اسلحہ گاڑی میں رکھنے کے لئے کہا تھا اور بوس کو یہ بات کس نے کہی تھی وہ یہ نہیں بتا پائے انہوں نے کہا کہ اچانک سے بوس نے ہمیں کہا کہ آپ اسلحہ جو ہے وہ گاڑی میں رکھ دیں ہم نے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر کسی نے کہا ہے وہ یہاں پر کون تھا جس نے کہا کہ اسلحہ بھی گاڑی میں رکھ دو کس نے ان کو فورس کیا کہ امیر بلاج نے اپنے گارڈز کو یہ بات بولی یہ بھی ایک مسٹری ہے محمد علی جو کہ ان کے گارڈ ہے ان کے مطابق کاش میں بلاج کے ساتھ ہوتا تو گولیاں ان کی بجائے مجھے لگ جاتی تو یہ ساتھ کیوں نہیں تھے یہ بھی ایک مسٹری ہے پولیس نے بتایا کہ حملہ آور مظفر حسین جو ہے وہ بڑے ہی شاترانہ انداز میں ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور بار بار وہ وہاں پہ جا رہا تھا شادی میں برات میں بھی وہ وہاں پہ موجود تھا لیکن اس کو انسٹرکشنز تھیں کہ تم نے برات میں نہیں قتل کرنا کیونکہ وہاں پہ موقع نہیں بن رہا تھا یہاں پہ ولیمے پہ جب وہ اعتبار حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جا کر قتل کر دیتا ہے تو امیر بلاج نے کہا تھا کہ دشمنی پر میرا بس نہیں وہ مجھے وراثت میں ملی ہے لیکن میں بدماش نہیں ہوں میں دشمنی کو فروغ نہیں دینا چاہتا ہاں میری جو برائی ہے اس سے میری کھلی جنگ ہے اور اسی برائی نے امیر بلاج کو قتل کر دیا اور آج سب ہاتھ ملتے رہ گئے کوئی اس کو بچا نہیں پایا اس کی اچھائی بھی اس کو بچا نہیں پائی